اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معتبر حدیث میں منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چاند ایک کفار قیدی سامنے لائے گئے اور ان میں سے ایک قیدی تھا کہ جس کو اس غرض کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کا سر کلم کرنا ہے جب وہ سامنے آیا اور احتمام ہو گیا اور اس کو بلا لیا سب احتمام ہو گئے کہ تھوڑی دیر گزرے گی کہ اس کا سر کلم کر دیا جائے گا جب اس کے قتل کرنے کا وقت آیا کہ فوراً اللہ کی طرف سے جبرائیل ہے اور آکر بتایا کہ اے میرا حبیب اے میرا یاسین اے میرا مزمبل یہ وہ بندہ ہے جس کو تم قتل کر رہے ہو یہ بندہ میری مخلوق خدا کو کھانا کھلاتا تھا فرمایا یہ یتیموں کا احساس کرتا یتیموں کا خیار رکھتا مساکین کے ہر ضرورت پوری کرتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کے بارے تیرے بارے میں وحیعی ہے کیا تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو انہیں کہا یا رسول اللہ میں اپنے خاندان کے ہر ایک فرد فرد کا احساس کرتا ہوں فرمایا کوئی یتیم مسکین کوئی ہمارے خاندان کا ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کی ضروریات زندگی میں ان کو میسر نہ کرتا ہوں تو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ تیرا عمر اس اللہ کو بہت پسند آیا اور اس عمل کے عوض میں تجھے آزاد کرتا ہوں کہنا لگا یا رسول اللہ کیا یہ میرا فعل یہ میرا عمل اللہ کو پسند ہے فرمایا بہت زیادہ پسند ہے فرمایا کہ اگر میرا یہ عمل آپ کے اللہ کو پسند ہے تو پھر مجھے قلمہ پڑھیں میں اس وحدہ لا شریک یقتع اللہ کی گواہی دیتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے بنائے ہوئے اُلِ الْعَزْم پیغمبر ہیں انہوں نے قلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا اور باقی واجبات انہوں نے سیکھے میرے باییو میرے باییو